سردیوں کے خوبصورت فلارنگ پلانٹ ہمارے گارڈین میں ہیں اور ان پر بہت ہی خوبصورت فلارس آ رہے ہیں پر ان پلانٹس کی ہمیں کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں اگر ہم جان لیں گے تو ہمیں بہت ہی اچھے فلارس اور بہت ہی ہلتھی فلارنگ پلانٹ ملیں گے اسی لئے آج بات کرتے ہیں اس بیوٹیفل سے ڈائن تھرز کے بارے میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور بہت سارے سیڈز میں اولیبر ہو جاتا ہے سنگل سیڈ میں بھی آتا ہے اور اس طرح کی دبل سیڈ میں بھی آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ پورا فلارس سے بھر جائے تو آپ کو کرنا ہے جو بھی یہ دیکھیں اس طرح سے فلارس پرانے سوک جاتے ہیں ان کو نکالنا ہے ان کو ہٹا دینا ہے پلانٹ سے آپ چاہے تو ایسے پنچنگ کر لیجے یا پھر آپ چھوٹی سیزر کی مدد سے بھی ان فلارس کو جو اسپینٹ ہو چکے ہیں ان کو نکال دیجے تاکہ ان میں نئیں بنائیں 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 بنائ بہت زیادہ گہرے پوٹ کی جرد نہیں ہوتی ہے بہت ہی شیلو پوٹ میں آپ اسی رکھئے اور اس کی مٹی کو ویلڈرینڈ بنائیے مٹی ویلڈرینڈ نہیں ہوگی تو اس میں پانی جمع ہو جائے گا اور اس پلانٹ کو زیادہ پانی پسند نہیں ہے آپ اسے پانی تب ہی دیجئے جب اس کی مٹی اوپر سے سوک جائے اسے تھوڑا سا ڈرائی اٹموسفیر پسند ہے اس لئے آپ اس کی جب بھی مٹی بنائیں اس میں سینڈ کا یوز جرور کریں اور پانی جب اس کی مٹی اچھے سے سوک جائے مطلب اوپر سے ایک سے دو انچ سوک جائے تب ہی سے پانی دیجئے گا اب بات کرتے ہیں اس کی خاد کے بارے میں دیکھیں جب بھی آپ اس کا پوٹنگ مکس بنائیں تو آپ اس پوٹنگ مکس میں بون میل جرور ڈالیں بون میل اس پلانٹ کو کیلسیم رش فٹلائیجر بہت ہی پسند ہے اس کے بعد آپ 20-25 دن میں آپ اس کو پلانٹ پھر سے بون میل ایک چمچ یا پھر پانچ سے سات دنیں آپ ڈے پی کے بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ورمی کمپوسٹ یا پھر کاؤڈنگ کمپوسٹ کی لیکوٹ فٹلائیجر بنا کر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ پلانٹ اپریل تک بہت اچھی فلارنگ کرتا ہے اور اپریل کے بعد آپ اس کو سیمی سیڈ ایریا میں رکھ دیں گے تو یہ پورے سال آپ کو ایک دو ایک دو کر کے فلارس دیتے رہے گا بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے باقی یہ دیکھیں جو سیڈلنگ تھی اور باقی پلانٹ میرے گارڈن کے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی اگر ہیلپ فل لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا thank you for watching see you in next video bye bye